جسمانی قوت بڑھانے کا قدرتی ذریعہ کالے بھنے چنے پروٹین، فائبر، کیلشیم اور آئرن سے بھرپور کالے چنے صحت کے اتباع سے بڑی اہمیت کے حامل جانے جاتے ہیں ذائقے میں بہترین اور جسمانی قوت اور توانائی کا ذریعہ ہیں کالے چنے کی خوبیاں تو بے شمار ہیں لیکن چند اہم خوبیاں ہیں جنہیں جان کر آپ اپنی روز مارا خوراک میں بھنے چنے کا استعمال ضرور شروع کر دیں گے قوت مدافعت میں اضافہ بھنے کالے چنے جسمانی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر ان میں منقع یا کشمش ملا کر رکھ سکتے ہیں اس کے باقائدگی سے استعمال کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت شاید نہ پڑے کولیسٹرول گھٹاتا ہے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے اگر آپ بھنے کالے چنے کا باقائدگی سے استعمال کریں تو کولیسٹرول کے مسئلے کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس میں موجود غزائی اجزاء فطری انداز میں کولیسٹرول کو کنٹرول رکھتے ہیں زیابیتیز میں مفید زیابیتیز کے مریض آسانی سے بھنے چنے کا استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس میں گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اس کے استعمال سے خون میں شکر کی مقدار میں توازن رہتا ہے اور انرجی میں بھی کمی نہیں آتی وزن کم کرتا ہے اگر آپ شام چار بجے ایک مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ وزن میں بھی بغیر کسی نقصان کے نمائیں کمی کر سکتے ہیں اس میں موجود پروٹین اور آئرین موٹاپا کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری سے بھی بچاتا ہے جسمانی قوت بڑھاتے ہیں لیکن وزن نہیں آنٹوں کی صحت بھنے چنے کا استعمال آنٹوں کی صحت کو برقرار رکھ کر انہیں کمزور ہونے سے بچاتا ہے آنٹوں میں موجود بیکٹریا کے خادمے کے لئے مفید ہے اور اس میں موجود فائبر قبض اور دیگر نظام حضم کے مسائل کی روکتام کرتا ہے خواتین کی صحت خواتین اگر بھنے چنے کا استعمال کریں تو اپنی روز مدہ کی تکالیف سے نجات حاصل کر سکتی ہیں اور جسمانی قوت میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں خواتین کے پوشید امراض سے نجات وزن میں کمی اور ان کی قوت مدافعت میں اضافے کے لئے بھنے چنے کا استعمال بہترین ہے بچوں کی نشو نما بھنے چنے کا استعمال نہ صرف بڑھوں بلکہ بچوں کے لئے بھی بہت نفع بخش ہے اگر آپ اپنے بچے کی جسمانی قوت بڑھانا اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو اس میں کشمش اور مصری وغیرہ ملا کر کھلا سکتے ہیں خانسی سے نجات خانسی کی صورت میں بھنے چنے کا استعمال بہترین ہے صبح خانسی کے لئے بھنے کالے چنے دو چمچ مصری ایک چمچ کالی میرچ اور صفیز زیرہ آدھا آدھا چمچ لے کر پیس کر رکھیں صبح ناشتے اور رات کھانے سے دو گھنڈے پہلے کھالیں خانسی چھیک ہو جائے گی انشاءاللہ موسیقی